اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوحلی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتن باللسانی افقا وقولی اللہمارین الحق حق ورزبنا طباہ وارین الباطلہ باطلہ ورزبنا اشتنابہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ بیٹھک کا جو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا اس میں اللہ تعالی برکت دے رہا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے ہماری جو ٹیم کی ڈسکشن تھی ایک موٹیویشن تھی یا دیانی تھی وہ آپ سب نے سنی تھی تو آج ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہیں کچھ اور دوست بھی ہیں تو ایک ہمارے دوست ہیں سفیر بھائی تو سفیر بھائی نے ابھی یہاں بیٹھنے سے پہلے ایک اپ شپ میں انہوں نے بڑے مزے کے ایک بات کی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک سٹوری سنائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو منصوب سٹوریز ہیں جو احادیث میں آئی ہیں وہ تو آثنٹک ہیں اس کے علاوہ جو میں سننے کو ملتی ہیں ان کو آپ روایات اسرائیلیہ کہہ سکتے ہیں روایات اسرائیلیہ یہی ہوتی ہے کہ جو پچھلی قوموں سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں ان کی آثنٹی سٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہوں لیکن اگر ان کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو جس سے شریعت کے کوئی اصول ڈیفائن نہیں ہوتے تو آپ موٹیویشن کے لیے یا بات سمجھنے کے لیے وہ واقعہ کوٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بات کوٹ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ بڑی تھوٹ پرووکنگ تھی اور امام مہدی علیہ السلام اور ان کی کاؤز سے ریلیٹڈ بڑی ایک تھوٹ پرووکنگ انہوں نے بات کی تو وہ اتنی انٹرسٹنگ مجھے لگی میں چاہتا ہوں آپ سب بھی سنیں امام مہدی علیہ السلام علیہ جو بات تھی نا انہوں نے کہا کہ جو امام مہدی ہے نا انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ میں ہل گیا انہوں نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام بھیس بدل کے آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک راز ہے جو کھول رہا ہے اور ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور اناؤنسمنٹ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ بھیس کی وجہ سے نا لوگ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حارود مارود دو فرشتے بھیجے تھے نا اور وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ ایک خاص علم ہے ایک خاص معلومات ہیں وہ جو جادو کا علم تھا وہ جو سیکھے گا وہ کافر ہو جائے گا لیکن پھر بھی اگر کوئی اس میں فیل ہوتا ہے تو وہ سیکھ لے بے شک تو وہ اس کو سکھا دیتے تھے لیکن وہ بھیس بدل کے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے تھے یعنی وہ ایول چیز تھی لیکن اصل میں وہ نیک لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری ایک سیچویشن بنائی تھی بھیس بدل کے وہ پریزنٹ کی تھی چیز اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور کے نبی تھے اپنے دور کے نبی تھے سب سے زیادہ علم ان کے پاس شریعت ان کے اوپر اتری ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فیرون سے نجازت آکی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ بھیج دیا جو میں تو حیران ہوتا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ انسان تھے یا کوئی فرشتہ بھیس بدل کے آیا تھا یا کوئی بھی معاملہ تھا لیکن ایسا فرد موجود تھا کہ جس کے پاس نبی سے بھی زیادہ علم تھا بھیس بدل کے حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے اب اللہ جانے وہ کیا معاملہ تھا وہ کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور دور کے نبی تھے یا کیا تھا یا کوئی مطلب اللہ کی طرف سے کوئی بھیس بدل کے کوئی ایسی چیز تھی جو احکامات اللہ کی طرف سے پورے کر رہے تھے لیکن یہ تو اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ کو کہتا ہے فلان کی جان قبض کر لو کسی انسان کو تو لاؤڈ نہیں ہے شریعت سے باہر کوئی انسان ہے بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ اختیار دیا یہ اجازت دے کے تم فلان شخص کو قتل کر دو یہ تو یا اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کسی فرشتے کو حکم دے سکتا ہے ورنہ سب تو شریعت کے دائرے میں ہیں نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ ایسے کرتا رہا ہے بھیس بدل کے ایسی پرسنیلٹی اس کو بھیجتا رہا ہے کہ جو اصل میں کوئی اور تھی لیکن لوگوں کی آزمائش تھی ان کے بھیس ایک بدلے ہوئے بھیس کی وجہ سے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو امام مہدی ہیں اصل میں وہ بھیس بدل کے آئے ہیں نشانیاں بھی پوری ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو بتا بھی رہا ہے خاص لوگ ان کے مقام کی وجہ سے نہیں کسی کسی کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اور وہ راز کھل بھی رہا ہے پھر بھی لوگ ان کے بھیس کی وجہ سے سمجھ نہیں رہے اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب ایک واقعہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی صورت میں کوئی بھیس بدل کے کوئی کام کر سکتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا پڑے سخت معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ جاتی ہے نا حریب بھائی وہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر کی بات آئے حق کی بات آئے وہ اللہ کی آیات ہوتی ہیں اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں ان کو ماننا ہر ایک کے اوپر لازم ہوتا ہے دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی بحثت ہوئی انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اہل مکہ کو پتا تھا کوئی کہ ایک نبی آئیں گے وہ بتوں کو ختم کریں گے وہ اللہ کا نظام ایمپلیمنٹ کریں گے اہل مکہ کو کوئی پتا تھا نہیں پتا تھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اگر کوئی ایسی روایت آئی بھی ہو تو وہ ہزاروں شاید لاکھوں سال واللہ والم بہت ٹائم گزرا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک دور ہے اور ان دونوں کا دور کونس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے بعد رسول اللہ تک مکہ میں کوئی نہیں آیا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل اور ان کے بیٹے حضرت یاکوب حضرت یعقوب کے بیٹے کون حضرت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے کر جاتے ہیں مصر کی سرزمین پر پھر مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ذمہ دے دی جاتی ہے وزیر آزم کا یا کوئی اس طرح سے عوضہ دے دیا جاتا ہے پھر وہ وزارت عزمہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی اور وہ جو شاہی خاندان بنا دیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے تنزلی ہوتی ہے تنزلی ہوتی ہے تنزلی ہوتی ہے سینکڑوں یا شاید ہزاروں سال گزر جاتے ہیں کہ وہ بارہ لوگ بارہ بھائی اور ایک ان کے والد اور ایک ان کی والدہ وہ جو چودہ بارہ چودہ لوگ مصر کے جانب ہجرت کر کے گئے تھے وہ ہزاروں لاکھوں کی عبادی بن جاتی ہے اور وہ غلام قوم ہوتے ہیں فیرون کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو کتنے سال گزرے ہوں گے سینکڑوں تو گزرے ہی گزرے ہوں گے ہزاروں نہ بھی گزرے ہوں میرا اندازہ ہے کہ ہزاروں سال گزرے یہ اللہ والا تو اور نہیں تو ہزار ڈیڑھ ہزار سال تو گزرے ہی ہوں گے پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جاتے ہیں فیرون سے اللہ تعالیٰ نجات دلاتا ہے اور ہجرت کرتے ہیں پھر وہ سہرہ نشین ہوتے ہیں پھر وہ سہرہ سے وہ بارہ قبائل بڑھتے جاتے ہیں اور یہاں تک ان کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی بادشاہی اطاع کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرن پرند اور مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ بادشاہی اطاع کرتا ہے جنات کے اوپر ہر چیز کے اوپر وہ پھر قبائلی جو بالکل بے سر و سامان نکلے تھے خانہ بدوشی کی حالت میں تھے غلام قوم تھے ان کو بادشاہت ملی یہ بھی تو اقدام نہیں ہو گیا نا نسلیں گزری ہوں گی سینکڑوں سال گزرے ہوں گے شاید ہزاروں سال گزرے ہوں پھر وہاں سے وہ معاملہ جاتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اس میں کئی نبی انہوں نے قتل بھی کیے تو یہ معاملہ بہت طویل ہے بہت طویل ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت طویل عرصہ ہے چھ سو سال تو چھ ساڑھے چھ سو سال تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فاصلہ ہے چھ سو ساڑھے چھ سو سال جب جس میں کوئی نبی نہیں ہے تو کتنا فاصلہ ہوگا حضرت اسماعیل سے لے کر رسول اللہ تک بہت طویل ہے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہزاروں سال ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس دوران میں اگر کوئی روایات ہوئی بھی ہوں گی تو وہ بالکل فیڈ آؤٹ ہو گئی ہوں گی یا ان کے اندر وہ اتھنٹی سٹی یا لوگوں کے اندر ان کے جان پیچان اور عمل اس کا تر نہیں رہا تو زیادہ ایویڈنس فرانگ ایویڈنس یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی خبر موجود نہیں تھی کہ انہیں پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی ہم میں آئیں ٹھیک ہے تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبوت کا اعلان فرمایا اور کہہ دیا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کو مان لو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو جنہوں نے مانا ان کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ابو بکر ہو تم عمر ہو تم علی ہو تم حمزہ ہو تم عباس ہو تم ختیجہ ہو تم فاطمہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ٹھیک ہے اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو کیا کہا کہ جو ابو الحکم کہلاتا پھر رہا ہے کہ یہ تو بڑی حکمت کا بادشاہ ہے بڑا اکلمندی کا باپ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دو بچوں سے قتل کروا ہے یہ اپنا دشمن قرار دلوایا اور جو ابو لحب تھا رسول اللہ کا سگا چچا اس نے رسول اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی کے الفاظ کہہ دی ہے وہی الفاظ انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کسی بدے سے نہیں خود جواب دیا اور قرآن میں نازل فرما دیا قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور وہ اللہ کا جواب یعنی اللہ کی بدوا جو ابو لحب کے لیے اس کو پڑھتی رہے گی اللہ نے خود بدوا دیئے سمجھ میں آرہی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی میسیج نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی کریکشن آئی گی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جس نے نہیں مانا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میسیج آجائے حکم آجائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ کحف میں کیا فرماتا ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بَعْدَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَا عَمَالَ قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَا عَمَالَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں وہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ ضائع شدہ عمال کس کے ہیں بیکار ملٹی پلائیڈ بائی زیرو عمال کس کے خسارے والے نقصان والے جو کربار میں نقصان ہو جاتا ہے بلکل خسارہ ہو جاتا ہے کچھ نہیں بچتا وہ قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَا عَمَالَ الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سب سے زیادہ خسارے والا معاملہ ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ ضائع شدہ عمال کس کے ہیں سب سے زیادہ خسارے میں عمال کس کے ہیں آپ اپنا ہاتھ بچائیں سب سے زیادہ خسارے میں عمال کس کے ہیں اَلَّذِينَ ظَلَّ سَعَيَهُمْ فِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری ایفرٹ ضائع ہو گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے اچھے کام کی وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت نیکیاں کی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دھوکے میں رکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں لیکن اللہ نے ان کے سارے عمال ضائع کر دیا اَلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَوْئِ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی جب کوئی آیت کو نشانی اللہ کا پیغام آ جاتا ہے وہ اس کا انکار کر دیتے اور یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملنے کا بھی انکار کرتے ہیں یعنی وہ جو بالکل کافر ہے ایک وہ لوگ کہ جو صرف اللہ کی ایک آیات کا انکار کرتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کا انکار کر دیتے ہیں لہذا لہذا نیکیاں انہوں نے کی ہیں عمل انہوں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو حَبِتَتْ ملٹی پلائٹ بے زیرو کر دی ہے یا آگ لگا کے جیسے خشو خساک نہیں کر دیتے یہ ٹیبل ہے کوئی چیز ہے لاکھوں کی ہے کروڑوں کی ہے آگ لگا دیں وہ خاک ہے کچھ بھی نہیں ہے جلد ہے کہ کچھ بھی نہیں رہے گا اس طرح حبیت اجزائیہ کر دی بلکل ملٹی پلائٹ بے زیرو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا اب قیامت والے دن جب ان کو میزان میں رکھا جائے گا ہوں گے اعمال لیکن وزن کوئی نہیں ہوگا ان کا ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُ وَالتَّخَذُوا آیَاتِ وَالرُسُولِ هُزُوَا کیوں؟ اب ان کا کیا ہوگا؟ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کیوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُ بِآیَاتِ وَالرُسُولِ ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُ وَالتَّخَذُوا آیَاتِ وَالرُسُولِ هُزُوَا کہ انہوں نے ہمارے جو ہم نے پیغام میسیجز بھیجے تھے ان کا انکار کیا اور مزاک اڑایا ہماری آیتوں کا اور جس کو ہم نے بیجا تھا اس کا بھی ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر میسیج کے اوپر یہ اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ وارنڈ نہیں تھے ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی ان کو یہ رول نہیں پتا تھا کہ اللہ کی آئے جھٹنانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں چاہے حج کرنے والے جو آتے تھے ان کو وہ کھانا کھلاتے تھے ان کو وہ پانی پلاتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے ان کے ممان نوازی کرتے تھے کعبت اللہ بھی انہوں نہیں بنایا تھا یہ جو کرنٹ کنسٹرکشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی میں وہ بنایا تھا لیکن مشرقین نہیں بنایا تھا سب ملٹیپلائیڈ بائی زیرو سب ملٹیپلائیڈ بائی زیرو کیوں؟ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا میسیج لے کر آگے انہوں نے انکار کر دیا بلکہ مزاق اڑایا رسول اللہ اور یہ حصول صرف رسول اللہ کے لیے ہی نہیں ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میسیج آئے گا یہی حصول لاغو ہوگا وہ تو وانڈ نہیں تھی تو ان کے ساتھ یہی ہوا میں اور آپ تو وانڈ ہیں مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ امام مہدینے آنا ہے مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے اللہ کا ایک میسیج آنے والا ہے آج آئے یا کال آئے یا پرسوں آئے اب اگر وہ میسیج آ گیا اور میں نے اس کا مزاق اڑا دیا نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ یا انکار کر دیا میں کافر ہو گیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات میں نے اس کا مزاق اڑا دیا میں نے اس کا انکار کر دیا تو میں کافر نعوذ باللہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ ہو گیا سمجھ میں آ رہی ہے جو خاموش ہے جو کنفیوزڈ ہے جو انتظار میں ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات لیکن جس نے انکار کر دیا کھلم کھلا جاؤ 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 میں نہیں مانتا یا مزاک اڑا دیا کہ یہ جو نعوذ باللہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے فلاں ہے تو وہ اس سورہ کحف کے اصول کے مطابق کافر ہو گیا اگر امام ادی ویسے بھی آتے رسول اللہ نے ہمیں نہ بتایا ہوتا تو پھر بھی یہ ہو جاتا لیکن ہمیں تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے نشانیاں ہمیں وانڈ کر دیا گیا ہے سب کچھ پتا ہے پھر بھی ہم انکار کر رہے ہیں اب تو بالکل کوئی شک نہیں نبی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے لیکن اللہ کی طرف سے واضح آیات ہر نشانی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے رسول اللہ کے اوپر قرآن اترا وہ اثنٹک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ کا کلام ہے لیکن رسول کا کلام کا انکار کرنے والا کیا ہے وہ بھی کافر ہے رسول اللہ کے سنت کا انکار کرنے والا کیا ہے وہ بھی کافر ہے تو رسول اللہ کے حکم پر امام مہدی رسول اللہ کا حکم ہے فَبَا يُعْهُ الَوْحَبَّنَ الْأَسْسَلْجِ تو جس نے نہیں کیا امام مہدی آگے تمہیں پہچان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی میرا پرابلم نہیں ہے تمہارا پرابلم ہے تمہیں ابھی یہ جھوٹا لگا وہ شخص تو یہ تمہارا پرابلم ہے تمہارے اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ شخص جھوٹا لگا میرا پرابلم نہیں ہے تم نے جس بھی وجہ سے انکار کر دیا تم نے انکار کر دیا تم نے گستاخی کر دی تم نے مزاق اڑا دیا تم نے کفر کر دیا تو رسول اللہ کے اس حکم کب کفر کیا پہلے تو کہ فَبَا يُعْهُ الَوْحَبَّنَ الْأَسْلْجِ کہ تم نے جا کر بات ماننی ہے بیعت کرنی ہے کوئی انکار نہیں ہے سمجھ آری بات اس رسول اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے تم کافر ہوگئے سمجھ آگئی رسول اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے تم کافر ہوگئے لیکن ساتھ مہیں جو رسول اللہ نے خوابوں کے بارے میں حدیث بیان فرمائی ہے ان کا انکار کرنے سے یا خوابوں کا مزاق اڑانے کی وجہ سے بھی تم کافر ہوگے دو وجہ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ خواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات ہے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کرنا ہے دو باتیں ہم کر چکے ایک رسول اللہ کا حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے دوسرا رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے تیسرا قرآن میں ذکر کرنے کی وجہ سے تین باتوں کی وجہ سے تین وجہ سے کفر ہو گیا چوتھا یہ کہ بزاتے خود امام مہدی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز کا لے کر آنا اور بیان کرنا بزاتے خود اللہ کی نشانی ہے اگر یہ تین چیزیں نہ بھی تم نے انکار کی ہوتی صرف تب بھی تم اللہ کے میسیج کا انکار کرتے تھے پھر بھی تم نے کفر کیا اور اس کفر میں سب سے فرنٹ لائن پہ میں آج تک ہموش رہا ہوں آج میں کھل کر کہوں گا سب سے فرنٹ لائن پر یہ مولوی ہیں جن کو آپ علماء کہتے ہیں اور جو یہ خود کو پجوار ہیں سب سے فرنٹ لائن پہ اس کا مزاق اڑانے والے امام مہدی کا مزاق اڑانے والے اور انکار کرنے والے کون ہیں یہ مولائیں جو دین کے ٹھیکے دار بن کر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں اللہ کی آیتوں کا پتہ ہے تمہیں تورات زبور انجیل کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بنی اسرائیل میں جو خودکم علماء کہتے تھے ان کے بارے میں کہا ہے اللہ کی آیتیں اپنے فائدے کے لئے مت استعمال کرو دنیا کے فائدے کے لئے اپنے عدوں کے لئے پیسوں کے لئے دولت کے لئے اللہ کی آیتوں کو مت استعمال کرو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ کا قرآن بیچ رہے ہو اللہ کی آیتیں بیچ رہے ہو اور یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو اور تم حق چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو یہ کس کو کہا ہے یہ بھی وہ بنی اسرائیل اور جو یہود و نصارہ ہیں ان میں سے جو خود کو علماء کہتے تھے جو گرجوں میں ان کے ساناغاغز میں بیٹھے ہوئے تھے جو دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے جو سمجھتے تھے بس نیکی بھی ہمتہ کیا دین بھی ہمتہ کیا جو ہم کہیں گے وہ حق ہے جو ہم نہیں مانیں گے وہ باطل ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کی آئیت ہے مت بیچو تم بیچتے ہو اللہ کی آئیت ہے دوسرا کیا کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو یہ تم ایسے کرتے ہو نا مکس کر کے حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے ایسا کمبینیشن منعا کے پیش کرتے ہو کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا حق کون سے ہے باطل کون سے ہے اصل مقصد تمہارا یہ ہوتا ہے حق چھپ جائے اور تمہارا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا باطل ہے اپنے مقصد کے لیے جو تم دین کو استعمال کر رہے ہو وہی لوگوں کو دین لگے یہ بھی اللہ تعالی نے انہی کو منع کیا تیسری بات اللہ تعالی نے کیا کیا ان کو شروع میں آتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تورات کو اٹھانے والے ہیں سنبھالنے والے ہیں تورات کے علماء ہیں لیکن اصل میں وہ نہیں اٹھاتے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے کماثل الحماری ان کی مثال یہ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا مت مجھے آگے چلائے شروع کر دیں آپ نے گدے کہا ہے اللہ نے کہا ہے تو میں کیا کروں میں بھی کہوں گا جو تورات تورات کے بارے میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ جو لوگ تورات کو اٹھانے کا دعویٰ کرتا ہے کرتے ہیں تورات کے علماء بنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں وہ نہیں اٹھاتے ہیں اصل میں وہ اپنے مقصد کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ان کا مقصد اپنا فائدہ ہوتا ہے ذاتی فائدہ ہوتا ہے کماثل الحمار یہ ان کے مثال گدے کی طرح یہ احمد و اسوارہ جیسے وہ اس کے سمان لاد دیا ہو جیسے تورات کو کسی گدے کے اوپر لاد دیا جائے اس کو سمجھ تو نہیں آئے گی ان کی مثال ایسی ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ اگلی بات بھی سنیں اللہ نے کیا کہا ہے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا ہے کہ حضب النالی بن نال کہ بنی اسرائیل کا اور تمہارا معاملہ بلکل ایسی ہے جیسے جوتی کے دو پاؤں بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی فرق ہوتا ہے سائز میں کسی چیز میں کچھ بھی نہیں صرف جیسے آپ شیشے میں دیکھتے ہیں تو بلکل ویسی چیز نظر آتی ہے جیسے آئینہ جھوڑ نہیں بولتا اسی طرح جھوڑتی بھی ایک جسرے کے ساتھ رکھیں جیسی اس طرف ہے ویسی اس طرف ہے رسول فرما رہے ہیں حضب النالی بن نال تمہارا اور بنی اسرائیل کا ویسی معاملہ ہے پھر اور کیا فرمایا کہ تمہارا اور وہ چھپکلی ہوتی ہے اتنی سی دیکھی ہے وہ اتنی سی ہوتی ہے چھپکلی میں نے میں نے بھی ابھی پچھلے دن نہیں دیکھی تو پہلی دفعہ دیکھی میں نے ریال میں تو پتہ نہیں کیا مارتی ہے تو وہ خیر اگر وہ نہیں نہیں وہ نہیں وہ زہریلی شریلی نہیں ہوتی اچھا تو وہ گو کے بل میں اگر کوئی گھوسا ہے نا تو تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو بھج جائے گا پھر یہ ہی نہیں ایک اور روایت میں بہت سخت الفاظ ہیں کہ وہ یہاں کوٹ کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا بدباخت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں تو کیسے ان کی پکچر ہمارے پر پوری اترتی ہے قرآن تو اب تو نہیں نہ قرآن اتر رہا اب تو نہیں نہ اترنا قرآن تو ختم ہوگیا لیکن قیامت تک کے لئے ہے تو یہ امپلیمنٹیشن کدھر ہوتی ہے پھر جا کر یہ آیتیں کدھر لگتی ہیں ہماری امت کے اوپر بلا تشترو بھی آیا تیسا من ان قلیل اپنے فائدے کے لئے قرآن کو استعمال کر رہے ہو دوسری کہ تم حق اور باطل کے ساتھ کو آپس میں مکس کرتے اور تم وقت تم الحق کا اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو تیسری علماء کی مثال ایسی ہے کہ جو عمل نہیں کرتے سمہ لامی احمیلوہا جو اصل میں عمل نہیں کرتے جو ایکچول علماء ہیں ان پر بھی ابھی بات کرتے ہیں جو ایکچول علماء ہیں علماء کی مثال جو سو قول جو خود کو علماء کہتے ہیں خود علماء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں خانکائیں اور ممبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مثال کیسی ہے گدوں کی طرح ہے جن کے اوپر قرآن رکھا گیا ہوں اور یہ حدیث میں ملتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا لوگ ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے تو بڑی خوش خوش الحانی سے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترا ہوگا تو قرآن میں بھی تو یہی ہے نا اس امت کے بارے میں ہی کہا ہے نا قرآن خوش الحانی سے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا یہ کون ہے پھر یہ وہ قرآن کی آیت ان پر پوری اترتی ہے کی نہیں تو یہ تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں تمام آپ سب سے پہلے اور عوام جتنے لوگ یہ بات میں بھی اس بات کو سننگے ان سب سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ عالم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسائنڈ جیز ہے اس میں بھی جس نے دعویٰ کر دیا ختم وہ عالم نہیں ہے یا تاکہ نبی کے لئے اللہ کو نہیں پسند کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں میں کتنی بار یہ بات کہتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو ان کیا کہتے وہ بتائیں کیا کہتے نبی تھے تو یہی کہنا تھا پھر بھی اللہ کو نہیں پسند آیا خموش رہتے حالانکہ تھا اللہ کی طرف سے خموش رہتے شاید اللہ کو یہ پسند تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا کہ میرے پاس ہے تو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ایک عام شخص کے پاس جاؤ دیکھو اس کے پاس اس کو میں نے فلائم سکھایا تم سے زیادہ ہے تو یہ تو بار بار ممبر پہ بیٹھ کے علماء سے بدنام کر رہے ہیں علماء سے بدزن کر رہے ہیں ہم علماء نے دین کو سبالا ہوئے علماء یہ علماء وہ بھائی تم علماء نہیں ہو کسی ڈگری یہ کوئی دنیاوی چیز تو ہے نہیں کہ ڈگری کا نام انجینرنگ رکھ دو تو انجینئر ہو جائے گا ڈگری کا نام ڈاکٹری رکھ دو تو ڈاکٹر ہو جائے گا کر لے تو علماء کوئی ڈگری نہیں ہے یہ کوئی لقب نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک مقام ہے وہ کس کا ہے اللہ جس کو صحیح علم دیتا ہے وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ ہوتا ہے عالم آپ کو کیسے بتا چلے گا اللہ کا خوف کس میں زیادہ ہے ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے بہت اچھی کرتا ہوں ایکٹنگ جو صحیح بات ہے کیسے آپ کو تو نہیں بتا ظہرین تو آپ کہہ سکتے ہیں اندر سے تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں نہ میرے بارے میں کہہ سکتا ہوں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ عالم کو لیکن کچھ کیسز میں عالم ڈیفائن ہو جاتا ہے پھر اس کو فالو کرنا ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ کو پتا چل گیا کہ خضر علیہ السلام عالم ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام عالم ہے رسول اللہ کی قوم کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ عالم ہے عملاً رسول اللہ اپنا نام لکھنا کیا پڑ بھی نہیں سکتے تھے لیکن عالم اللہ نے اسائن کر دیا وہ عالم ہے اسی طرح امام مادی چاہے آپ کو داڑی نظر آئے نہ آئے امامہ نظر آئے نہ آئے کمیس سلوار عربی چوگا نظر آئے یا نہ آئے اللہ نے کہہ دیا عالم ہے تو عالم ہے ان کے پاس درس نظامی کی ڈگری ہونا لازمی نہیں ہے ان کے سر پہ سبز پگڑی یا سفید پگڑی یا کالی پگڑی ہونا لازمی نہیں ہے ان کی داڑی ہونا لازمی نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو بنانا ہے یہی تو معاملہ بنی اسرائیل کو تھا انہیں تکلیف تھی کرنا ہے نا ہم نے وہ حرکتیں کرنی ہے نا جو بنی اسرائیل نے کی تھی تو کر رہے ہیں ان کو تکلیف تھی انہوں نے کہا جب ان کے نبی نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں تو ان کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک اللہ نے یہ گاؤں کا بندہ بھیج دیا ہے یہ تمہارا اثر پہ سلار ہوگا انہوں نے کہا نہیں ہے تو دولت مند ہی نہیں ہے یہ تو سردار ہی نہیں ہے ہم کیسے سیلیکٹ کریں تعلوت علیہ السلام ہم کیسے مان لیں اللہ نے کہا ماننا پڑے گا نہیں ماننا تو جاؤ ریجیکٹڈ تو نبی موجود تھے نبی کو وہ ریکگنائز کر چکے تھے تعلوت علیہ السلام سے پس الار کو نہیں مان لیتے تو اللہ نے کہا یہ تم سے علم اور جسمیں بہتر ہے اللہ کی مرضی ان کو نہیں نہ لگا ہوگا کہ وہ جو جس سرداری ماحول میں رہ رہے ہوں گے کوئی پگڑی پہنتا ہوگا کوئی داڑی رکھتا ہوگا کوئی کیسے رکھتا ہوگا چل چلا ہوتا ہے نا ایک رسم اور رواج ہوتا ہے نا ان کے مطابق نہیں تھا نا تب ہی تو ریجیکٹ کیا انہوں نے ان کے مطابق اس سٹیٹس کو کے مطابق ہوتا تعلوت علیہ السلام ہوتے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے عرام سے نہیں تھے نا تو آج بھی یہی ہو رہا ہے جیسے انہوں نے سفیر بھائی نے اتنے اچھے طریقے سے کہا سٹیٹس کو کے مطابق نہیں ہے امام مہدی تو نہیں ہے نا اللہ کی مرضی نہیں ہے سٹیٹس کو تو تم لوگوں نے بنایا اللہ نے تو نہیں بنایا اللہ نے کہا لکھا ہے درس نظامی والا نیک ہوگا درس نظامی کے بغیر والا نیک نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم کہے گا کہ وہ صرف وہ نیک ہے وہ صرف پانکا چلا سکتا ہے نہیں بھائی اللہ کی طرف سے صرف وہ عالم ہے جس کو اللہ سائن کر دے جس کو اللہ سائن نہ کرے وہ عالم نہیں ہے اور جس نے دیکھیں نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے نبوت کا اعلان ہوتا ہے ولایت کا نیک ہونے کا اور عالم ہونے کا نہ دعویٰ ہوتا ہے نہ اعلان ہوتا ہے جس نے دعویٰ کر دیا اعلان کر دیا وہ ختم وہ نہیں ہیں تو جو بھی اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھو آ رہا ہے وہ عالم نہیں ہے تو یہ جو آپ کی کنفیشن ہے نا سفیر بھائی کہ علماء فلان یہ نہیں ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اور جو بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا رہا ہے بھائی یہ دعوی ہے بھائی کیا آپ بات کر رہے ہو مفتی بھائی میں فتوہ دے سکتا ہوں جو میں کہوں گا صحیح جو میں کہوں گا وہ غلط ہے استغفراللہ یہ کتنا بڑا دعوی ہے بھائی یہ قرآن نہیں پڑتے نظر نہیں آرہا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے پسند نہیں کیا پھر کہہ رہے ہیں میں مفتی ہوں نام کے ساتھ مفتی لگا رہے ہیں کہ میں فتوہ دوں گا میں فائنل فیصلہ کروں گا میرے سائن ہوں گے تو بات سچ ہے میرے سائن کسی ناحق پہ ہوں گے تو بات وہ بھی سچ ہے وہ بھی صحیح ہے جدر میں سائن گنور صحیح ہے یہ کیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے کسی قرآن سے لیا ہے کسی حدیث سے لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے یہ اسلام کا شیوہ نہیں ہے یہ صحابہ کا شیوہ نہیں ہے یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں جن کو ہم فلی ریجیکٹ کرتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ لوگوں کو علماء سے بدزن کر رہے ہیں اب یہ کہیں گے کہ لوگوں کو علماء سے بدزن کر رہے ہیں تو اب لوگ کدھر جائیں اس تو لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ہو جائیں گے لوگ غلط لیڈر کو فالو کرنے سے بہتر ہے نا بھیڑ بکریوں کی طرح ہی ہو جائیں ٹھیک ہے جو ان کو سیدھا آکے گھڑے میں لے کے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ خود اپنا اپنا رستہ چلنے کم از کم بھیڑ بکڑیاں اپنا چارہ خود کھا لیتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایک کے پیچھے اندے مو چلتے رہے اور سیدھے آگ کے گھڑے میں جائیں لیکن اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں انہیں واقعی پہ بھی چلے جائیں گی بھیڑ بکڑیاں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہوئی ہے کہ عوام بھیڑ بکڑیاں نہیں ہیں انسان بھیڑ بکڑیاں نہیں ہیں انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دیا ہے وہ ہر ایک بندہ خود قرآن پڑھ کر حدیث سے ریفرنس لے کر اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر کے ہدایت کے رستے پر چال سکتا ہے اور اب تو امام مہدی ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو فالو کریں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیثیں کچھ سیری پڑھتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب سورہ فاتحہ ایک عالم ہے وہی بات آگی مفتی عبدالوائد قریشی انہوں نے تو قرآن کو ترجمے سے ان سے کسی نے سوال کیا نا تو انہوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے پڑھنے سے ہی منع کر دیا کہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ پوچیں ہمیں کون پوچے گا پھر عبدالوائد قریشی نے اگر یہ کہا ہے تو بالکل غلط کہا ہے خدا کا خوف کر جو اللہ نے قرآن ہوتا رہا ہے کہ پڑھنے والی کتاب ہے نامی قرآن ہے اس کا اللہ جس کو چاہے اس سے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کر دے عبدالوائد قریشی تو مجھے گمراہ ہی لگ رہا ہے اس معاملے میں جب وہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے منع کر رہا ہے یہی قرآن پڑھ کے وہ گمراہ ہو رہا ہے قرآن خود پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں ہاں تفسیر ضرور پڑھیں ریفرنسز ضرور لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جیسے دیفائن کیا ہے ایکسپلین کیا ہے وہ پڑھیں ٹھیک ہے صرف ترجمہ پڑھ کے مطلب نہ اخذ کریں یہ کہے وہ صرف ترجمہ پڑھ کے اپنی مرضی کا مطلب اخذ نہ کریں ترجمہ پڑھ کے وہ مطلب اخذ کریں جو رسول اللہ نے اخذ کیا تھا یہ کہے یہ نہ کہیں کہ ترجمہ سے قرآن ہی نہیں پڑھنا اور قرآن سے جو مطلب اور تفسیر ہے اس کو اثنٹک ریفرنسز سے سمجھیں جو خود پڑھا ہے وہ پڑھے بلکل پڑھے ٹیچر سے پڑھے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ٹیچر سے نہیں پڑھتا تو اسے منہ تو نہ نہ کریں اگر ایک مسلمان ہے وہ ترجمہ سے قرآن پڑھتا ہے تو جاری بات ہے اس کو سمجھنے کیلئے تفسیر بھی پڑھے گا لیکن اگر ایسے ترجمہ سے پڑھتا ہے تو وہ تو اب وہ یہ تو نہیں نہ کہہ گا کہ میں مفتی ہو گیا ہوں نہیں وہ سکتا ہے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں ہم اسی قرآن سے جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں تو وہ نیت پہ ہے طلب پہ ہے دیکھیں بڑائی اگر میرے اندر آجائے میں مفتی نہیں ہوں میں عالم نہیں ہوں جو کہ نہیں ہوں تو اب میں قرآن پڑھ کے ترجمہ صرف آیت پڑھ لوں یہ نہ دیکھوں رسول اللہ نے کیا کہا تھا صحابہ نے اس کا کیا مطلب لیا تھا اپنی مرضی کا مطلب لے کر اور لوگوں کے اوپر جھاڑنا شروع کر دوں تو یہ تو میں تقبر کر رہا ہوں تقبر تو ہے ہی گمراہی کے نشان میں اپنے آپ کو عاجز رکھوں اور وہی مطلب اخذ کروں جو رسول اللہ اور صحابہ نے اخذ کیا تھا بس سمجھ نہ ہے تو کسی سے سمجھ لو تو تقبر جو بھی کرے گا اور اپنے آپ کو بڑھا اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھے گا وہ تو غلط ہو جائے گا جو خیالی ترجمہ پڑھنے والا ہو یا تفسیر پڑھنے والا ہو یا علماء سے سیکھنے والا ہو یا نہ سیکھنے والا ہو وہ تقبر کوئی بھی کرے اپنے آپ کو سب سے بہتر کوئی بھی سمجھے وہ غلط ہو تو آج کے دور میں ہر ایک کو ریفر امام مادی کی طرف ہی کرنا چاہیے سفیر بھئی کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ اچھے ہوا کہ یہ علماء والے معاملے پر کافی پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کچھ علماء سے پوچھا تو پھر علماء تو کہنا نہیں چاہیے مولویوں سے تو انہوں نے کچھ مولویوں سے اور جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں ان سے بات کی لیکن وہ امام مادی والی بات کو نہ کرتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے تو یہ پھر آئے بھی نہیں اسی لئے پچھلے فرائیڈے کے لیکچر میں تو پھر اللہ نے ان کو کسی طرح سمجھایا ہے ہماری کیا اوقات ہے ہم یہ باتیں لوگوں کو بتائیں ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے نا ٹھیک ہے میں خود ان مولویوں سے ہی باتیں سنتا رہا ہوں انہی سے ہمیں جس حد تک موٹیویشن اور یہ وہ لیکن یہ اب باتیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے آ رہی ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ بلکہ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اشارے دیئے ہیں کہ قاسم کے خوابوں کا انکار کرنے والا کیونکہ رسول اللہ کی حدیث کا بھی انکار وہ کر لیتا ہے اور وہ قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں خوابوں کے بارے میں ان کا بھی انکار کر لیتا ہے اور قاسم کے خوابوں کا بھی اب میں یہ تو آپ کو تمہید بتا رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا ہے وہ اس طرح یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور میں نے یہ ساری سمجھانے کے لیے بات بتائی ہے کہ وجوہات کیا ہے اور ابھی جو ایک ریسنٹ ڈریم آیا ہے وہ اگر آپ سن لیں تو آپ حیران ہوتے ہیں وہ ڈریم یہ سارے لوگ سنیں اور ایک اور ہے وہ حسن لڑکا ہے حسن بات لہور شیخ پورا میں ہوتا ہے وہی بیٹی کے بارے میں ہاتھ رہتا ہے حسن تو اس نے نہ مجھ سے بھی آج میری بات ہو نہیں تھی تو اس نے نہ اپنا ڈریم بتایا اس کو کہتا ہے کہ مجھے نہ جیسے خواب کے اندر نہ مجھے نہ کئی سے آواز آتی یا مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کی آواز تھی تو اس نے نہ مجھے ریپیٹ کیا نمبر نہ سات سو تیرہ سیون منتری اور پھر آخر میں بولا آخر میں بولا کہ لوہ قرآنی یہ ڈریم ہے کہ کسی کے آواز آتی ہے خواب میں سات سو تیرہ اور وہ بار بار ریپیٹ کروا آتی ہے وز کے سات سو تیرہ پھر آخر میں وہ اس کو آتی ہے لوہ قرآنی تو اب لوہ قرآنی تو یعنی لوہ قرآنی کیا ہے علف لام میم کافہ یاسین یاسین کافہ یا آئین سود یہ سارے لوہ قرآنی ہیں تو لوہ قرآنی کیا ہے وہ ایک اللہ کی خفیہ بات ہے ایک راز ہے ٹھیک ہے وہ اللہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے دے اس میں سے کچھ کے جیسے علف لام میم کا محمد قاسم کو امام مہدی کو آپ اللہ تعالیٰ نے مطلب سکھایا ہے اور بھی جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سکھا دے لیکن وہ رات صرف اللہ نے رکھا ہے علف لام میم کا کیا سکھا ہے اللہou لا الہ الاہ اور میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ علف لام میم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو یہ ایک سیکرٹ ہے ایک ریڈل ہے ایک پہلی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سمجھا دے اس کی مرضی ہے اس کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ فہم بھی دے دیتا ہے ایسے اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں شاید وہ داکٹر اسرارحمد کے موں سے میں نے ایک بات سنی اور مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک لوہ قرآنی سکھایا کہ وہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نون ہے لوہ قرآنی صرف نون لکھا ہے اور اس میں ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام کا ذنون انہیں ذنون بھی کہا جاتا ہے یعنی مچھلی والے نون عربی میں مچھلی کو بھی کہا جاتا ہے نون نون ایسے ذنون یعنی مچھلی والے تو صرف نون بھی تو ویسے ہی پڑا جاتا ہے تو جو نون والقلم انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسران احمد کے موہ سے نکلا کہ یہ مچھلی کا ذکر ہے بچھلی پھر آگے باقی باتیں والا والا لیکن ان کا تو ان کا یہ کہہ رائے تھی تو اس کو ہم آثنٹک تو نہیں کہہ سکتے ایک رائے تھی ویلیویبل ہے لیکن جو امام مہدی کو سکھا دی گئی بات وہ تو آثنٹک ہے تو اسی طرح اس ڈریم سے سمجھ یہی آتی ہے جو میری ناکس اکل میں بات آئی ہے وہ کیا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ اصل علم جانتا ہے اصل علم اللہ کے پاس ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ لوہ قرآنی کہا ہے اس طرح اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کوئی سیکرٹ ہے سیون ون تھری پہ تو اب نا قرآن میں کوئی سیکرٹ ہے جیسے لوہ قرآنی سیکرٹ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک کوڈ طریقے سے کھول دیتا ہے جیسے میں نے ابھی ڈاکٹر اسرار احمد کا ذکر کر کے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اللہ نے کوئی ایسی بات کی جس کے بارے میں ہم سرٹن تو ہو سکتے ہیں شور اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم صحیح تھے یا نہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ قرآن کھولے نا تو آپ کو ساتھویں صورت کی تیرہویں آیت کیا ملے گی ساتھویں صورت کی تیرہویں آیت کیا ملے گی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو انہیں کہا یہ میرے سٹیٹس کو کے مطابق نہیں ہے میں نے تو فرشتے دیکھی ہیں جو نور سے پیدا ہوئے میں نے تو جن دیکھی ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے تو یہ تو حکیر ہے یہ نہ آگ سے پیدا ہوئے یا نہ نور سے پیدا ہوئے نہ یہ اللہ ہے نہ یہ خدا ہے یہ تو مٹی گارے سے پیدا ہوا ہے تو حکیر ہے میں نہیں سجدہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے کیوں نہیں کیا اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اس کو گارے سے پیدا کیا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے کوئی وارننگ نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کوئی چانس نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی چانس نہیں دیا اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہ آیت ہے ساتھویں سورت کی تیرہویں آیت کیا ہے یہ ولی قولا فہبت منہا دفع ہو جائے یہاں سے ساتھویں سورت کی تیرہویں آیت کیا ہے دفع ہو جائے یہاں سے صرف یہ الفاظ ہیں پیشلے کی سٹوری پچھلی آیات میں ہے یہ الفاظ ہیں صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں قولا اللہ نے کہا فہبت منہا دفع ہو جائے یہاں سے فما یکون الکان تا تکبرا فیہا تیری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم میرے سامنے تکبر کرے فخرج انکا من الساغرین پھر کھا دفع ہو جا فخرج انکا من الساغرین آج سے تُو زلیل ہے ساتھویں سورت کی تیرینی آئیت ہے اچھا اب سنیں اکترویں سورت کی تیسری آئیت بھی لکھا لیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا ساتھ سو تیرہ آئیت تو کسی سورت کی نہیں ہے سب سے بڑی سورت میں بھی اہتین سو سے کم آیا آتے ہیں سورت بقرہ میں بھی ساتھ سو تیرہویں آئیت تو نہیں ہو سکتی یا تو ساتھویں سورت کی تیرہویں آئیت ہوگی یا اکترویں سورت کی تیسری آئیت ہوگی سیون ون تھری ہم نے کرنا ہے اکترویں سورت کی تیسری آئیت صرف اتنی سی ہے بس جو اللہ نے کہہ دیا اس کو مان لو سمجھاری بات اچھا ایک اور بھی سنیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی ساتھ سو تیرہویں آئیت ہو قرآن میں تو چھزار 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 سٹھ آزاد ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی اگر آپ شروع سے شروع کریں تو ساتھ سو تیرہویں آئیت ہو تو وہ بھی سن لیں ساتھ سو تیرہویں آئیت یہ بنتی ہے سورت المائدہ کی چوالیسویں آئیت یعنی پانچویں سورت کی فورٹی فورت آئیت بنتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کہہ رہے کہ ہم نے تورات اتاری اس میں ہدایت تھی اور نور تھا یحکم بہن نبیون اللذین اسلمو للذین حادو والربانیون والاحبار بمس تحفظو من کتاب اللہ وکانو علیہ شوادہ فلا تخشو الناس وخشونی ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولائکہم الكافرون کونسی آئیت ہے باقی تو طویل ترجمہ سمجھنے کے لئے میں مختصرا بتا رہا ہوں کہ ابھی جو میں نے سنائی ہے کہ کون ہے اللہ کی آئیتوں کو یہود کے مولوی جو ہیں ان کے جو سو کالڈ علماء تھے اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے تھے ابھی سنائی میں نے بار بار سنائی ولا تشترو بھی آیات ایسا مدن قلیلا اللہ کی آئیتیں اپنے فائدے کے لئے استعمال مت کرو اللہ کی آئیتیں پیسوں کے عوض مت بیچو اللہ کی آئیتوں سے ذاتی دنیاوی فائدے حاصل مت کرو اور آگے کیا کہا جو اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے لوگوں کو تذگیر نہیں کرتے ویض نہیں کرتے بات نہیں مانتے تینوں آیات ایک ہی مفہوم پہ جا رہی ہیں کہ اللہ کی بات مان لو ورنہ کافر ہو اور اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک سیکنڈ میں کہجے دفع ہو جاؤ تو یہ ساری کے ساری آیاتیں کہ آیات کس پر پوری اتر رہی ہیں کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے میسیج آ گیا اس کو مان لو ورنہ دفع ہو جاؤ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو میں اللہ تعالی سے سب سے زیادہ پناہ مانگتا ہوں آج بھی یہ محاذ کو اللہ تعالی نے خواب دکھایا کہ دو سو دو سو تیرہویں سیٹ سے بس میں بیٹھنا ہوتا ہے تو میں بھی ہوتا ہوں اس میں یہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں دو سو تیرہویں سیٹ سے بیٹھنا شروع کر دو تین سو تیرہ میں اگر اللہ تعالی نے پورے کرنے امام حدی کے ساتھی تو دو سو تیرہویں سے تو ہم بیٹھ رہے ہیں ایک تو میں آیا بڑا لیٹ مجھے سب سے زیادہ اپنا ہوتا ہے دوزار چودہ سے وہ قاسد بھائی اپنے خواب بیان کریں میں اٹھارہ میں آ چار سال لیٹ آیا پہلے بہت لوگ تھے اور دوسری بات یہ کہ میرا وہ مجھے نہیں حاصل ہو سکا جو اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو اطا کیا ہے کہ بس دیکھتا ہی مان لیا اللہ تعالی بس چلو کہیں تو آگئے چلو دو سو تیرہویں بھی ہی پتہ نہیں اس میں بھی آپ سے سب سے پیچھے ہوں گا کدھر ہوں گا لیکن چلو تو اچھا تو اچھا ایک منٹ بات تو پوری سننے دیں تو اس میں بھی جیسے عمران اباسی بھائی ہیں اسی طرح اور لوگ بھی ہیں میری وائف ہے کہ ان لوگوں نے بس دیکھتی ہی نا بس یہ حق ہے سچ ہے حق ہے سچ ہے موان لیا اللہ نے اسے دل اتتار تو ہمارا وہ والی بات نہیں ہے تو چلو اللہ تعالی نے اتنی تو توفیق دے دی کہ ہم نے مخالفت لی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کیٹیگری میں نہیں چلے گئے گالی دینے والوں میں مزاق اڑانے والوں میں مخالفت کرنے والوں میں تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کئی کافروں میں سے ہم نہ ہو جائیں لیکن جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ حضرت خالد بن ولید بھی تو تھے ایک حد تک ایک ٹائم تک وہ مشرقین میں سے رہے کفار میں سے رہے حتی کہ جنگ بھی انہوں نے کفار کو جتوائی لیکن توبہ ایسی کی کہ اللہ تعالی نے قبول کر لیا چلو دیر آیا درست آیا تو جو انکار کرے گا وہ تو کفر کرے گا کرے گا لیکن جو اس پہ قائم رہے گا نا وہ گیا لیکن سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ان کا ہے کہ جو مان لیں لیکن نہ مانیں جو یہ شو کریں کہ ہم مان رہے ہیں وہ کون لوگوں گے ابھی تو کوئی نہیں ہے ایسا کسی کو کیا ضرورت پڑی ہماری مایت کرنے کی نہ ہم مشہور ہیں نہ ہمارے پاس طاقت ہے نہ ہمارے پاس دولت ہے نہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے نہ ہم کسی کے سفارش کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں لیکن جب امام مادی کو حکومت مل جائے گی پھر تو بہت لوگ آئیں گے چبلوزی کرنے والے پھر تو بہت لوگ آئیں گے سر 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 واہ 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 کیا بات ہے تو ان کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہے جو اصل میں اندر سے کفر رکھتے ہوں گے اصل میں اندر سے حقیر سمجھتے ہوں گے اصل میں اندر سے انکار کرنے والے ہوں گے لیکن دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے باہر باہر سے وہ مان لیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفلی من النار جو جہنم میں اس کے بہت لیولز ہوں گے ٹھیک ہے سب سے اوپر والے لیول میں آگ آپ کو پتا ہے سب سے نیچے ہندن ہوتا ہے لکڑی جو بھی چیز ہوتی ہے وہاں پہ میکسیمم ہیٹ ہوتی ہے اور سب سے اوپر دھوان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہوتی ہے بہت کم ہیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے دھوان میں تو اب ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں نا لیکن جو آگ کے اندر سب سے اوپر ہوتی ہے وہ بھی وہ بھی جنہوں نے گناہ کیوں گے اپنی سزا وہاں پائیں گے اور پھر وہاں سے اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے پھر نیچے کفار یعنی نصارہ سب مختلف لیولز ہوں گے مشرقین ہوں گے سب سے نیچے سب سے نیچے کیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اس آگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے جس کا ایندن کیا ہوگا پتھر اور انسان ایندن پتھر اور انسان ہوگے تو پتھر جو ہے نا پتھر کو تو ویسے تپ آ دے تو اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی یہ پتھر اگر ایندن ہو پتھر اگر آگ جلے اور یہاں کا پتھر نہیں وہ تو بتا نہیں کیسا پتھر ہوگا وہاں کا تو وہ کتنی ہیٹ ہوگی تو جو سب سے نیچے والا لیول ہے ایندن والا لیول ہے وہاں پہ کون ہوں گے منافقین ہوں گے کون ہوں گے منافقین ہوں گے اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ جو اوپر سے مانے لیکن اصل میں نہ مانے تو اس لیے یہ وقت ہے یہ موقع ہے وہ اس لیے میں کہتا ہوں ایسے نہیں کہتا ہے کہ لوٹ سے لگی ہوئی ہے بھائی اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو بس سارے کام دندا چھڑوا کر اس پہ لگا دیا کہ لوگوں کو بتاؤ امام مہدی ہیں بیس بدلاوائے امام مہدی ہیں بیس بدلاوائے اوہ امام مہدی ہے بیس بدلاو ہے اوہ امام مہدی ہے سمجھ جاؤ اوہ امام مہدی اگر کوئی نماز اندھوں نے اس لیے چھوڑ دی کہ لوگ مجھے امام مہدی نہ کہہ دیں ان کی تو معاف ہو جانی ہے رسول اللہ معصوم تھے ان کے بعد تو کسی نے معصوم نہیں ہونا لیکن امام مہدی سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرانی ہے کہ ان سے کوئی غلطیاں بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا ان کی کلین شیئر ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی نہیں ہے وہ سمجھ جاؤ امام مہدی ہے اوہ بھائی سمجھ جاؤ امام مہدی ہے وہ بس میں نہیں وہ بیچنے مالا آتا تو وہ اپنے پروڈکٹ کے سارے فیچرز بتاتا ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ مان لو یہ مان لو یہ ہم نہیں کر رہے ماری کی اوقات ہے میری اوقات ہے کہ میں اپنے کام زندہ چھوڑ کے یہاں بیٹھ کے آکے اللہ تعالیٰ کی بات کروں اور امام مہدی کی طرف لوگوں کو بلاؤں اللہ کی طفیق ہے نا تو یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرا دیا کہ بھائی پیکیج لگا ہوا ہے ویسے جیسے وہ نہیں بیچنے والا ہوتا پھیری والا ہے کہ ویسے بیس بیس روپے کے ہیں ٹھیک ہے تیس تیس روپے کے ہیں لیکن چار لوگ ہیں تو صرف ساٹھ روپے ٹھیک ہے نا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بونس بھی لگا دی بھائی اب تو تین سو تیرہ کے برتی بھی شروع ہو گئی ہے کوئی آج ہے جو لیٹ ہو گیا وہ بھی آج ہے جو آکے چلا گیا تھا وہ بھی آج ہے میں ابھی سنتا ہوں آپ سے جو جس سے کوئی غلطی ہوئی وہ بھی آج ہے جس نے مزاق اڑا ہے وہ بھی آج ہے نہیں آتے تو پھر جو اللہ کے مرضی اللہ تعالیٰ تو آپ سے کروا اچھا میں قرآن پڑھتا تھا نا اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہندہ بھی پڑھنے کی اور آج بھی پڑھنے کی کہ مجھے لگتا تھا اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے انسان خزارے میں ہے جس نے میری بات مانی وہ ٹھیک ہے جس نے نیکی کا حکم دیا صبر کا حکم دیا وہ ٹھیک ہے باقی سب خزارے میں اللہ تم بادشاہ ہے وہ اتنا کہہ جاتا کافی تھا بار بار کہہ رہا ہے کبھی ترات کی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ ایمان لے ہو کبھی زبور کی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کبھی تعالیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہا ہے کبھی تعلوت علیہ السلام کی مثال دے رہا ہے کبھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنا رہا ہے کبھی بنی اسرائیل کے واقعات سنا رہا ہے کبھی بنی اسماعیل کے واقعات سنا رہا ہے کبھی جن امتوں کے اوپر حضاب آئے تھے ان کے واقعات سنا رہا ہے بار بار اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تراوی میں اگر آپ کو سمجھ آتی ہو تھوڑا سا بھی ترجمہ کا ایڈیا ہو تو بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کر لو ایمان لے آؤ یہ بھی دلیل ہے اہمان لے آؤ ایسے بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اہمان لے آؤ بھار 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 آپ کے دل میں کسی کی رسپیکٹ ہونا تو آپ اس کے لئے گانے لگ جاتے ہیں آپ اتنا تو نہ کریں نا بس سمجھ رہے ہیں ایک teacher ہے نا وہ کلاس میں آ کے بچوں کو کہے پڑھ لو 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 تو جو پڑھنے والے بچے ہوں گے وہ یہ ہی کہیں گے نا کہ سر یہ نہیں پڑھے تو ہم نے سمجھا دیں گے پڑھ لیں گے کوئی نہیں آپ تو انترانہ کھپیں تو ہم پڑھنے والے بچے تو نہیں ہم تو بیک پنچرز والے ہمیں بھی پورا لگنے لگ جاتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تو اب مجھے آکے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کروایا ہے نا کہ بار بار اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ آگ سے بجھیں گناہوں سے بجھیں ظلم اور زیادتی سے بجھیں اللہ تعالیٰ بار بار کلوا رہا ہے بار بار کلوا رہا ہے مہدی سے تو کلوا ہی رہا ہے میرے جیسے چیز سے بھی کلوا رہا ہے آپ سے فرید بھئی سے خضر سے اماز سے سفیر سے توصیف سے عبداللہ سے بار 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 کلوا رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ لوگوں کو بتاؤ لوگوں کو بتاؤ نہیں مان رہے پھر بھی بتاتے رہو بتاتے رہو بتاتے رہو بتاتے رہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت بہانے ڈونڈتی ہے جیسے یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام سے غلطی کروا کے سب کو معاف کر دیا تو امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نمازوں میں کتائی کروا کے کوئی کلین شیف کروا کے کوئی اس طرح کے پرنٹ شیٹ پنا کے بہانہ بنا دیا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کل ہم بھی کہہ سکیں گے نا اللہ جی ہم سے رہ گئی تھی تو وہ تو امام مہدی بھی آپ کے چھوڑتے تھے آپ کے امام مہدی کی بھی تو داڑی نہیں تھی اب ہم کیا کریں تو گزارا گزورا کر لے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کے بانے شامی معاف کر دے یہ کچھ خزر بھی کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ میں تو یہ کہہ تھا کہ وہ جو آپ جو تریم آپ نے سنایا نا اس کا آپ وہ ہاں وہ میں بتاتا ہوں لیکن آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ کس وہ بارے میں میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو مولانا مفتی اور مولوی یہ ورڈ ورڈس کان سے آگئے مطلب ہمارے مجھے اس کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے مولانا کا لفظ ہے قرآن میں مفتی کا نہیں ہے نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی سے سنا نہ کسی سلف سالین میں سے کسی میں آیا مولانا کا ہے لیکن وہ مولانا کا لفظ اللہ نے اپنے لئے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے انتا مولانا فانسرنا على القوم القافرین اللہ تُو ہمارا مولا ہے ہمیں قافروں کے اوپر فتح عطا فرما یہ کہتے ہیں ہم مولانا ہے کس کی مانیں ہم تو اللہ کی مانیں گے یہ مولانا کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مولانا ہوں میں مولانا ہوں تو یہ کہتے ہیں میں مولانا ہوں اچھا آپ یہ آپ کو سو قسم کی لوجک بتائیں گے کہ رسول اللہ نے ایسے کہا حضرت علی کے بارے میں کہہ دیا تھا اور یہ مولانا کا لفظ جو ہے صاحب کے ورڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے مولانا کا لفظ جو ہے رسپیکٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے مولانا کہہ بھائی تم نے لازمی استعمال کرنا ہے چھوڑ دو جب اللہ نے اپنے لئے استعمال کر دی تم بھی چیئر جو تم چھوڑ دو یہ تو نعوذ باللہ ایسی بات ہو گئی کہ مطبع ایک چیئر کے اوپر دو بندے بیٹھنا چاہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہے وہ کہہ رہے نہیں میں بھی بیٹھنا ہے تکبر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تکبر جو ہے نا یہ اللہ کی چادر ہے اللہ کا لباس ہے اس کو مت کھہچنا یعنی یہ ایسی ہے کہ لباس اللہ نے وڑا ہوئے ایک بندہ کھہچے کہ میں بھول دوں اللہ سے چھین لے نا عزب اللہ تو یہ وہی حرکت تو کر رہے ہیں بھائی تم سالاک لوجک لگاتے رہو نہ کہو نا مولانا تمہارا کیا چلا جائے گا نہ کہو کوئی اور کہلو اول تو القاب لگانے ہی نہیں چاہیے اگر لگا نہیں ہے تو وہ تو نہ لگاؤ جو اللہ نے اپنے لئے لگایا قرآن میں ہے اچھا چلیں اور بھی کہیں ہوتا نا کسی سے کوئی بڑے نے کہا ہوتا کسی بزرگ نے کہا ہوتا پھر بھی قرآن میں ہے بھائی تو یہ یہ طریقہ ہی سارا غلط ہے چلیں جی چلیں جی آپ سب کا بہت شکریہ تو جتنے بھی لوگ ویسے ہمارے سیشن کو بعد میں دیکھتے ہیں آن لائن آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ ٹیم میمبرز کچھ میمان ہمارے بیٹھک میں ہوتے ہیں یہ اب تو گپ شپ ہوتی ہے لیکن جمعہ والے دن آپ ضرور آ سکتے ہیں جمعہ والے دن ہم پبلک لیکچر رکھتے ہیں تو تمام لوگ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس کے لئے یہ سکرین پہ آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا ویسے سیڈ.کوم سلائس جوائن پہ جائیں اور اپنی انفرمیشن پروائیڈ کریں تو جمعہ والے دن ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی